اسلام علیکم آپ سب کو ایک بار پھر سے ویلکم کھائے میری یوٹیوب چینل پر میں ہوں سبا اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اور آج میں آپ کے سامنے جو اپنی رسے کے لیے گرائی ہوئے بہت سے بلکل مزیدار سی اور آج ہم بنا رہے ہیں آلو مٹر پلاو کلکل ویریج سٹائل میں جس طریقے سے ہمارے گاؤں میں گاؤں وغیرہ میں جو ہے وہ بنایا جاتا ہے لیکن اس کا ٹیچ بہت زیادہ دست ہوتا ہے بہت زیادہ اس میں ہم اس کا ایسے شامل نہیں کرتے لیکن اس کا فیور بہت مزیدار تو کس طریقے سے بناوں گی وہ میں شیئر کریں وہ آپ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ رہیں کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو ایل تک ضرور دیکھا کریں شیئر کریں اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ تو یہاں میں نے ایک لے لی ہے پتی لی اس کے اندر میں نے لے لیا ہے کھوڑا سا کوکن ورن تھوڑا سا کوکن ورن تھوڑا سا کوکن ورن اس لیے لیا ہے کہ میں نے کڑا ہی بنائی تھی اس کڑا ہی کا میرا بہت زیادہ جو ہے اس میں ایکسر سے اوئنٹ ہے وہ بچ گیا تھا وہ بھی بات میں جب میں پیاز وغیرہ فرائے کر لوں گی تو میں مسالے میں وہ بھی اور شامل کر دینا ہے گرم مسالہ سابت گرم مسالہ میں نے شکریہ دیا ہے سابت گرم مسالہ میں نے شکریہ دیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے لیے کہاں دوں گی سایس کی پیاز ساکھیں گھرہ ساکھیں گھرہ ساکھیں گھرہ کہ نہیںraelی ساکھیں گھرہ اب میں اسکڑ در شامل کرنےтории ہوں تھوڑا سا پانی پانی شامل کرنے کی اس تصxe چم Ferrari لہسان ادھرکا پیسٹ ایک چمچ بھرکے اور اس کے ساتھ ہی تین سے چار میں نے ہری مرچے لئی ہیں ہری مرچوں کو میں نے باریک باریک کار دیا ہے آپ چاہیں تو لہسان ادھرک کے ساتھ ہری مرچوں کو کچل بھی سکتے ہیں کچل کے ڈال دیں تو اس کا اچھا پیسٹ ایسے ڈال دیں تو بھی آپ کی مرسی ہے جیسے درچہ پیسٹ اس طریقے سے میں اس کو بھون رہی ہوں اور اب میں اس کے اندر شامل کرنے جا رہی ہوں ٹیمارٹر ٹیمارٹر میں نے لے لیے تھے دو میڈیم سائز کے ان کو باریک کٹ لیا ٹیمارٹر ڈال کے میں اس کو اچھا سا تھوڑا پانی رہنوں گی ہواڑا سا پانی ڈال کے میں اس کو ٹیمارٹر کو پہلے گلال ہوگی اس کو اچھی سے ہم اس کی بھنائی کرتے ہیں پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم اس میں مسالے کون کون سے شامل کریں گے مصالے کی ہماری اچھی سے میں بھنائی کر رہی ہوں ٹیمارٹر بلکل ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کی بھنائی کر رہی ہوں اور بھنائی کرتے بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے مصالے نمک ڈالیں گے نمک آپ بعد میں چیک بھی کر سکتے ہیں کہ کمیان زیادہ تو نہیں ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں پوٹی بھی لائل بچے آپ چاہیں تو پیسی بھی ڈال سکتے ہیں ملاتہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ بہت زیادہ ڈال دیں گے تو پیسی بھی تیز ہی آ جائے گی بہت زیادہ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ میں ہمیں پاس تھوڑا سا گرم مسالہ ہے میں نے وہ بھی ڈال دیا ٹھیک ہے اچھی سے اس کی بھنائی کرتے ہیں اب بھنائی کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اندر شامل کریں گے اپنے آلو اور مٹا مسالہ ہمارا بہت اچھا سا گھن گیا ہے اب میں اس کے اندر شامل کرنے جا رہی ہوں آلو اور مٹا اور مٹا اس میں شامل کریں اور یہ ڈال کے اچھی طریقے سے اس کو بھولوں گی دو سے تیم منٹ کے لیے پیس فلیم پر اس کے بعد اس کے اندر میں ڈال دوں گی پانی پانی اتنا جس میں ہمارے آلو اور مٹا گر جائیں دوسر طرف چاول کی میں نے نکال لیئے ہیں چاول بھی ہم نے ابھی گو دیں گے جب تک کہ ہمارے آلو اور مٹا جو ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے اور اب یہاں دیکھتے ہیں ہمارے آلو اور مٹا بہت اچھے سے جو ہے وہ گل رہے ہیں اور اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں میں نے دو چمچ جتنا دہیں لیا ہے اس کو میں نے اچھا سا پینٹ لیا ہے دہیں ڈال کے میں اس کی اچھی سے بھنائی کر رہی ہوں اور اس کے اند میں میں آپ کو بتاؤں گی ایک سیکرٹ ٹپ جو ہم چاول میں شامل کریں گے جو چیز اس سے اس کا فلیور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زبدست سا انشاء اللہ تانا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں آل رہی ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں میں باقی چاول بھی بعد میں نکال دوں گے اس میں پتیلی میں اس کو کرتے ہیں لیکس اور اب میں بتا رہی ہوں آپ کو وہ سیکرٹ ٹپ جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ میں اس میں کیا ڈالنے والی ہوں میں اس کے اندر شامل کرنے والی ہوں آلو بخارے میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے چار آلو بخارے آلو بخارے ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے بہت ہی اچھا اس کا فلیور آتا ہے ہمارے آلو مٹر پلاو کا اگر آپ کے پاس آلو بخارے نہیں ہیں آپ تھوڑا سا اچار بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں نے آلو بخارے شامل کیا بہت ہی مزے دار اس کا فلیور اس سے آئے گا میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اب جیسے ہی اس کا پانی ڈرائے ہوگا چاولوں کے ساتھ میں اس کا نمک بھی ابھی چیک کر دوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو دم پے لگا دوں گی جب دم پے جب ہمارے گی چاول آ جائیں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گے چاولوں کا ہمارا پانی بلکل رائے ہو گیا ہے اب میں اس کو رکھ رہی ہوں دم پے اور دم پے رکھنے کے لی میں اس کے جو لیڈ ہے اس کو میں نے کپڑے میں کور کر دیا ہے تک کہ اس کا ایکسس وارٹر جو بھی ہوگا تھوڑا بہت سب اس کپڑے میں ایبزورگ ہو جائے گا دم پے رکھیں گے اس کو پانس سے سات منٹ اس کے بعد ہم آپ کو سرونگ دش میں نکال کے دکھائیں گے اور ہمارا زبدستا مزیدار سا مسالے والا مٹر پلاو تیار ہو گیا ہے اس میں نے نکال دیا ہے پلیٹ میں اسے ہم انجوائی کریں گے رائے تے سلاد اور چٹنی کے ساتھ آپ لوگ بھی جلی سے جائیے بنائیے اپنے گھر پے مزیدار سا مٹر پلاو آلو مٹر پلاو اور اسے انجوائی کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا مجھے کامنٹس کر کے بتانا مت پھولا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو ریسپی کیسی لگی ملیں گے نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ